سلام علیکم میں ہوں ویس رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں منو سلوہ فور آج ہم بنا رہے ہیں توری کی سبزی اور یہ بنانا بہت آسان ہے اور بہتی مزیدار بنتی ہے یہ چلیں اس ریسیبی کو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کٹوری آئل لے لیں گے وہ اس میں دال دیں گے اور آئل جو ہے اس کے اندر زیادہ دلتا ہے آئل گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم لسن دالیں گے دس سے بارہ جوے لسن کے اب اسے ہلکا سا ہم بھون لیں گے گولڈن بیراؤن کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہلکا سنے رہا ہو چکا ہے یہ لسن ہمارا اب اس کے ایک چمچ زیرہ دال دیں گے اس کو ہلکا سا کرکڑا لیں گے اب اسی کے ساتھ ہم پیاس دال دیں گے پانچ پیاس دی اس کو کٹ لیا ہم نے اب پیاس کا ہلکا سا کلر کو ہم چینج کر لیں گے اس کو ہم دراؤن نہیں کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری پیاس نرم اچھی طریقے سے ہو گئی ہو اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو گیا ہے اب اس کے اندر تین لال مرچے دالیں گے اور ہری مرچے دس کٹی ہوئی اب اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے اب اسی کے ساتھ ہم دال دیں گے اس میں پانچ ٹیمارٹر یہ بھی کٹ لیا تھے اس کو بھی مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے پانچ منٹ لگ ٹیمارٹروں کو اور پیاس کو پکاتے ہیں تاکہ ٹیمارٹر بھی ہمارے اچھی طریقے سے نرم ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم مسالے اس میں شامل کریں گے اب اس ریسلی کو اپنے گھر میں ضرور پرائی کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے پکا لیا تھا اب ایک چمچ ہم کٹا و دھنیا لیں گے ایک چمچ سونف لیں گے اور آدھا چمچ کلونجی لیں گے وہ اس کے اندر ہم ڈال لیں گے اب اسے میکس کر لیں گے اور ان مسالوں کو بھی اسی کے اندر ہم اچھی طریقے سے پکا لیں گے ایک سے دو منٹ یہ دیکھیں مسالے اچھی طریقے سے ہم نے بھون لیا ایک منٹ کے لیے اب لال مرچے ڈالیں گے حلدی ہم اس کے اندر جالیں گے اب اس کے اندر کُٹی بھی مرچے لال کٹی بھی مرچے دالیں گے دو چمچ اور نمک دالیں گے ہم اس کے اندر ایک چمچ اور نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق دالیں گے ایک منٹ کے لیے ہم اس کو بھی پکا لیں گے اب اس کے اندر ہم دالیں گے آدھا چمچ اجینو موتو ماشاءاللہ ہمارا مسالہ اچھی طریقے سے پک چکا ہے اب اس کے اندر ہم دال لیں گے دو کلو تڑائی دیکھیں ماشاءاللہ توری اس کے اندر ہم نے شامل کر دیئے اب اسے ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی طریقے سے یہ مکس ہو چکی ہے اب اسے ہم پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے پکائیں گے تاکہ اب تورہی جو ہے اپنا پانی چھوڑے پھر اسے ہم بھون لیں گے اب اسے ہم پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانچ منٹ ہو گئے توری نے اپنا پانی چھوڑ دیا اب اسے ہم بھون لیں گے اور اس کا پانی کو خوشک کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ساری بھون لیں ہم نے پانی وانی سارا خوشک ہو گیا ہے آئل اوپر آ چکا ہے اب اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تورہی ہماری اتنی مزیدار بن کے تیار ہوئی ہے اگر میری آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریے سسکرائب کریے اور شیئر کریے دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ